دو سو پچیس کی ڈالر ہو گئی پاکستان کی عوام ہاتھ دونوں ہاتھ کھول کے اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کا بیڑا گھرک کرو جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھرکا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اب شباہ شریف صاحب جو وزیر آزم ہے نا وہ صرف اسلام آباد کے چھوٹے سے حصے کا وزیر آزم ہے اسلام علیکم ویورز سکوپ 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موین میں موجود ہوں آج لیبرٹی میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جی ڈالر ہو گیا ہے دو سو پچیس روپے کا اور مزید اس میں اضافہ ہونے کو جا رہا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھے گی اور ہم پر جو موجود قرض ہے وہ بھی بھڑتا چلا جائے گا تو لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور وہ کیا سیجیشنز دیتے ہیں تو آئیے کچھ کوئیسنز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اسلام علیکم ویوری کم اسلام کیا نام ہے آپ کا اتشام شامی اتشام آپ کو پتا ہے ڈالر اگین انکریز ہو گیا دو سو پچیس روپے کا ہو گیا آپ کے خیال میں ہماری حکومت جو ہے وہ صرف بلیم ہی کرے گی یا کچھ محنت بھی کرے گی ہماری حکومت صرف فی الحال لڑے گی نہ بلیم کرے گی نہ محنت کرے گی فی الحال لڑے گی جو کہ وہ کر رہی ہے اس نے ابھی فی الحال عمران خان صاحب سے لڑنا ہے لڑنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا الیکشن پہ پھر عمران خان صاحب آ جائیں گے ان سے کچھ امید ہے کہ وہ کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے جب عمران خان صاحب آئے تھے تب وہ ان سے لڑتے رہے تھے وہ ان سے بے شک لڑتے رہے تھے لیکن وہ حق پہ لڑے تھے وہ لڑے تھے کہ یہ سارا کچھ واپس لے کے ہیں یہ لڑے ہیں کہ ہمارے اوپر سے کیسز ختم ہو اور یہ واپس پاکستان سے بعد لیکن آپ کو یہ بھی تو لگ رہا ہے نا کہ ان کے جس طرح سے یہ ڈالر انکریز ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک دفعہ پھر اپنی جیبے بھر کے نکلنے والی بات کریں گے جیبے یہ بلکل بھار رہے ہیں اور ان کی اس ٹائم کیونکہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں اب شباہ شریف صاحب جو وزیراعظم ہے وہ صرف اسلام آباد کے چھوٹے سے حصے کا وزیراعظم ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ کرسیز اترنے کے لیے اس ٹائم تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ فل تیاری میں ہے کہ ہم فل جیبے بھر ہیں اس کے بعد جب ہماری حکومت اترے تو یہ دیکھئے گا سارے باہر ہوں گے تو آپ اسے یہ بتائیں کہ ایسے میں عام عوام کیا کرے عام عوام یہ سب سے پہلے میں کہوں ان کے لیے جو آئیٹی کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو دعائیں کرتے ہوں گے کہ ڈالر اور اوپر جائے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ آپ بھی دعائیں کرتے ہوں گے ڈالر اور اوپر جائے اور اوپر جائے اور عام عوام کا یہ ہی ہے کہ عام عوام صبر کرے نہیں تو روڑوں پہ نکلے تو سو پچیس کی ڈالر ہو گئی یہ کب ہوا یہ جی ابھی لیٹس ہی ہوا ہے اچھا یہ تو اور ابھی کہہ رہے ہیں تین سو پہ جانا ہے اللہ چھے در ہو سکیوں مروہ رہے ہو سب لوگ گھر کے اندر مریں گے نہیں تو کوئی اور بیماری ہوگا وہی سے مر جائیں گے تو وہ مہننا تو شروع ہو گئے ڈالر کا سن کی بندہ مر جاتا ہے لوگ پہلے زمانے میں سن کی مرتے تھے یا سن کی بیوش ہوتے تھے ابھی سن کی بیوش ہو جائیں گے تو یہی ہو رہا ہے اب حکومت تو آپس میں لڑی جا رہی ہے تو عام عوام کیا کرے ہم عوام اس طرح کرے میرے خیال میں بوری بستربان کی کئی اور ملکوں میں چلے لیکن بات وہی آ جاتی نا کہ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے کوئی ایسا سسٹم تو ہونا چاہیے کہ عام عوام کو کوئی تو ریلیف ملے بھائی اس کے عوام میں خود میں یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ پہلے جس طرح سیاسادان صحیح جو کرف نہیں ہوتے ان لوگوں کو ہم پہلے نہیں چنتے یہ ابھی ہماری خود کی بم ہے جو ہمارے اوپر پڑ گیا ہمارے خود کی بنایا وہ بم ہے جو ہمارے اوپر پڑ گیا جب سے امپورٹیڈ حکومت آئی ہے یہ ڈالر ابھی تین سو تک جائے گا چودہ جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک مرد مجھائد ایک طرف ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت واپس آتی ہے تو عام عوام کے لئے بہتری واپس آ جائے گی بہت بہتری ہوگی آپ یہ دیکھو اس نے لنگر خانے کھولے ہوئے تھے لوگوں کو کھانے مل رہے تھے احساس پروگرام جسے دنیا نے ریکنائز کیا دس لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ملک میں پیسے تھے تو وہ کام کر رہا تھا ڈیٹھ سو روپے لیٹر پٹرول تھا تو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا مر گئے مر گئے لوگ اب وہ سارے مہنگائی والے انکر مر گئے ہیں وہ بول ہی نہیں رہے مجھے تو یہ حیرانگی ہے وہ مہنگائی والے انکر گئے کہیں یعنی آپ کو لگتا ہے وہ صحافی نہیں لفافی تھے وہ سب صحافی نہیں تھے لفافی تھے وہ سارے آپ یقین کریں کہ پاکستان کی عوام ہاتھ دونوں ہاتھ کھول کے اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کا بیڑا گھرک کرو جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھرکا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اللہ کرے ان کا بیڑا گھرک ہو جائے سنتی سال ہوگا ہے گھڑی چلاتا ہوئے زندگی میں آج تک اتنا مہنگا پٹرول نہیں دیکھا میں نے کہ سنتی سال میں اتنا مہنگا نہیں ہو جنہا یہ دو مینے میں ہوگا ہے تو آپ کے فیال میں جو آپ کے ساتھ ساتھ لوگ ہیں ان کا کیا اس بارے میں ویو ہے لوگ سب چیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں سب پکار رہے ہیں گھلیاں نکال رہے ہیں گورنمنٹ کو اور کیا کرنا ہے روٹی پوری نہیں ہوتی کسی کی نک بل دے رہے ہیں کہ اتنے مگائی ہو گئی ہے کہ گھر کا جو کوئی سسٹم نہیں چل رہا تو آپ کے خیال میں جب یہ جو حکومت ہے وہ عام عوام کو اس تفقیت بلکل کوئی رلیف نہیں دے بلکل نہیں ہے یہ بلکل فراد کر رہے ہیں لوگ کے ساتھ عوام کا خون چوس رہے ہیں یہ لوگ ہیں یہ بلکل خون چوس رہے ہیں تو آپ ایسے آگے جو چاہتے ہیں کہ جب ووٹنگ وغیرہ دوبارہ ہو جانے چاہیے یہ الیکشن ہونا چاہیے یہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں الیکشن ہونا چاہیے یا فوری طور پر اس کا کوئی حال نہیں ہے تو اب آپ کو بھی مشکلات آ رہی ہیں جو ڈالر مہنگا ہو گیا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیوں نہیں مشکلات آ رہی ہیں پہلے ہم لوگ گھی لیتے تیک سو ساٹھ روپے کی لو تو پھر دو سو ساٹھ ہو گئے ہیں ساڑھے پانس سو تک اوپر چلا گیا 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 تو آپ کے لئے گھرہلو جو مسائل ہے وہ بڑھتے جا رہے ہوں گے میں گائی بلکل بے شک بڑھتے جا رہے ہیں میں گائی ہوتی جا رہی ہے تو گھر کی سب سے مین سیز یہی ہے کہ گھر کے جو عوضار ہوتے ہیں جیسے سبزی ہو گئی ہے گی ہو گئے آٹا ہو گئے دال ہو گئے وغیرہ وغیرہ جو گھر کا سامان ہوتے ہیں کانے پینے کا ذرا سل ان میں ان لوگوں کو چاہیے کہ کانٹرول کرے اور اب ہم نے کہا جی شعباز شریف آئے ہیں کچھ جوانا یہ اتحادی بس کے ساتھ ہیں تو بہتری آئے گی بہتری کیا آئی ہے اس سے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک سو چھبیس روپے جو ہے وہ ڈالر ہو گیا اور ہرے دو سو پچیس پہ چلا گیا ہاں سوری میں نے ایک سو پچیس پہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سبزیوں کا ریڈ دیکھ رہے ہیں تو ڈیر سو تاک ایک سو پہ یعنی کہ پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ اتنی ساری جماعتیں جو ہے وہ اتحاد آ گیا تو بہتری آ سکتی تھی ہاں بہتری آئی ہے لیکن یہ ان سے بھی بس گربڑ کر رہے ہیں جی ویورز جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عام گروسری کی چیزیں جو ہے وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ واقعی ہی میں عام عوام کو ریلیف دے ڈالر کی جو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اس میں کمی واقع ہونی چاہیے تاکہ جو عوام ہے اس کو اس طریقے سے ریلیف مل سکے کہ وہ ضروریات زندگی کی عام اشیاں آرام سے بائے کر سکے ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان